نوری بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اشار کی صورت میں سنیئے کہ کس طرح سرکار دعالم تبلیغ فرما رہے ہیں آپ نے پہلے سنا کہ لوکی ہو کر آپ نے دعوت حق دی پھر اعلانیہ دی شیب عبی طالب بھی صحاب تائف بھی گئے یہ سارا معاملہ تب سن چکے اب ظاہر مکہ میں ہی رہائش ہے تو حج کے لئے لوگ آتے ہیں دنیا بھڑ سے حبشاہ کا واقعہ بھی ہو چکا یہ سب ہو چکے اب ایک بڑی اچھی اپورشنٹی ہے حج کے موسم کی صورت میں کہ دنیا بھڑ سے لوگ آتے ہیں اب اگر ان کو پیغام پہنچا دیا اور یہ واپس جب جائیں گے تو اپنے اپنے علاقوں میں پیغام پہنچائیں گے تو یوں ایک عالمی سطح پر ترویج ہو جائے گی ظاہر آج کل کا زمانہ تو نہیں تو میڈیا کا ہے اس طرح تو اب یہاں سے سنیئے حج کے موسم میں ادھر آتے قبائل جس قدر حج کے موسم میں ادھر آتے قبائل جس قدر دعوت اسلام دیتے ان کو شاہ بحر و بر اور سناتے تھے کلام اللہ کا ان کو شاہ دی تاکہ ہو جائیں یہ اس کے فیض سے آگاہ دی تو اب ایک طرف سرکار ہم یہ کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ کفار کیا کر رہے ہوتے تھے کہ ایک طرف سرکار دعوت دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی رہتا تھا شاہ دی کے کافر بولہب آپ کی تبلیغ پر کرتا تھا وہ غیز و غزب آپ کو بے دین بتلاتا تھا پہہم بد معال اور یہ کہتا بات کا ان کی نہ کرنا کچھ خیال تو آپ یہ کر رہے ہیں اب اولہب یہ کر رہا ہے پھر کیا ہوا ان دنوں پھر دو قبیلوں میں اداوت چھڑ گئی ابھی آج دو قبیلوں کی داستانیں بے سنگی ان دنوں پھر دو قبیلوں میں اداوت چھڑ گئی لڑائی ہو گئی دو قبیلوں میں عوص اور خزرج کے دو ناموں سے جو مشہور تھی یہ دو قبائے تھے تو اب پھر کیا ہوا آگے بڑھتے ہیں آپ نے ان کو بھی دعوت حق دی آپ نے ان کو سنائی آیتِ قرآن کی عوص اور خزرج آپ نے ان کو سنائی آیتِ قرآن کی اور فرمایا کہ چکھو چاشنی ایمان کی تو پھر کیا ہوا اب یہ دو لوگوں میں بات ہو رہی ہے سن کے یہ فوراں آیاس اسلام پر راضی ہوئے پر ابو الحر نے کہا ان سے یہ کیا کرنے لگے اب یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک پوزیٹیوٹی ریسپونڈ کر رہا ہے ایک ریسپونڈ نہیں کر رہا یہاں تک کہ اور رخ پر سنگ ریزے ان کو مارے بار بار غیس کے مارے ہوا جاتا تھا ظالم بے قرار یعنی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں کچھ لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں کچھ قبول نہیں کر رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے ان دونوں نے باتیں سن لی آپ سے عوص اور خزرج کی لوگوں نے اب واپس جانے ہیں مدینہ جب یہ دونوں ایلچی واپس مدینہ کو ہوئے عوص اور خزرج میں جنگی مار کے ہونے لگے اب مدینہ میں ان دونوں قبائل میں لڑائیاں ہونے لگی اب کیا ہوا اب ایک عجیب بات ہوئی بے توقع انیسپیکٹیڈلی بے توقع عوص ہی کو فتحہ حاصل ہو گئی عوص کو ڈومینس ملنے لگی ان کو جو درپیش تھی آسا وہ مشکل ہو گئی بعد جنگ آیا جو حج کرنے کا وقت پربہار بہر حج خزرج کے لوگ آئے یہاں دیوانہ وار اب خزرج کے لوگ بھی آگئے حج کرنے ان کو بھی حضرت نے آ کر دعوت اسلام دی اس جماعت نے بھی خوش ہو کر یہ دعوت مان لے سو اب یہ دونوں قبائل کے کچھ لوگ آس اور خزرج یہ دعوت لا رہے ہیں یہ پوزیٹلی ریپلائک کر رہے ہیں سو اب کیا ہوا ان کو بھی حضرت نے آ کر دعوت اسلام دی اس جماعت نے بھی خوش ہو کر یہ دعوت مان لی آپ کی شہرت بہت تھی کچھ مدینے میں سنی مدینے میں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک شخص آئے گا ایک ہستی آئے گی اس کا یہ یہ معاملہ ہوگا تو آپ کی شہرت بہت تھی کچھ مدینے میں سنی پیش کوئی بھی یہودی کی سبوں کو یاد تھی یعنی ایک ایسا بشر ہوگا بنے گا جو نبی کام رہ ہوگا اشاعت کر کے اپنے دین کی خوف تھا اس کا یہودی ہم سے سبقت لینا جائیں سب سے پہلے ہم ہی ان کے ہاتھ پر اسلام لائیں یعنی اب آس اور خضرت کو یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ یہودی ہم سے سبقت لے جائیں یہ آگے دعوت پر رسپانڈ کر کے اور یہ ایمان لے آئیں ان سے پہلے ہم یہ کام کر لیں تو اب کیا ہوا یہ آس اور خضرت کی خواہش سب سے پہلے ہم ہی ہوں واقف خدا کی راہ سے ہم ہی کچھ حاصل کریں پہلے رسول اللہ سے ان کی تھی تعداد چھے جو ان میں سے اسلام لائے اور کہا شاید ہماری قوم بھی اب مان جائے کہ پہلے کچھ لوگ ایمان لائے اس امید کے ساتھ کہ اب شاید باقی لوگ بھی ایمان لے آئیں تو اب کیا ہوا آئے جب واپس مدینہ اب یہ سارا افکت معاملہ ہو گیا اب یہ مدینہ واپس آگئے آئے جب اب پیغام مدینہ پہنچ رہا ہے پہلی مرتبہ باقاعدہ آئے جب اس سے پہلے بات مکہ تک محدود تھی حفشہ گئی تائف گئی اب مدینہ یہاں سے داستان مدینہ کا ایک انداز سے آغاز ہو رہا ہے آگے وہ مدینہ کی داستان سنیں گے آگے سرکار خود مدینہ جائیں گے آگے مدینہ کی بہت سارے واقعات ہیں داستان مدینہ کا آغاز یہاں سے آئے جب واپس مدینہ تو یہ کام آ کر کیا دین کی تبلیغ کی اور نام حضرت کا لیا گویا کہہ لیجئے کہ پہلی مرتبہ گویا باقاعدہ انداز سے مدینہ میں اب محمد محمد ہو رہا ہے پہلی مرتبہ آئے جب واپس مدینہ تو یہ کام آ کر کیا دین کی تبلیغ کی اور نام حضرت کا لیا یہ اسی کا تھا نتیجہ اگلے حج میں پی بپی بارہ مسلم تھے جو حج کرنے کو مکہ آئے تھے سو اب کیا ہوا جب سال بھر عوص اور خضرچ کی لوگ جو آپ سے مکہ میں مل کر گئے تھے اور مدینہ جا کر آپ کا پیغام پہنچایا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب اگلے سال حج کا سیزن آیا تو مزید لوگ آئے وہاں پر جو کہ اسلام لا چکے تھے اور جو لوگ آئے یا جو لوگ اسلام نہیں ملائے تھے اگر اور آپ کی دعوت سے متاثر تھے اور واپس مکہ آئے تو اب کیا ہوا آپ نے بیعت کرا کے مسعبِ خوشکام حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہے ہیں آپ نے بیعت کرا کے مسعبِ خوشکام کو ساتھ ان کے کر دیا تا خدمتِ اسلام ہو ہر مسلمہ کو پڑھائیں یہ کلامِ حق وہاں گویا ان کی یہ ڈیوٹی لگی کہ اب آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کر اور اب آپ وہاں پر باقاعدہ تبلیغ کی دیئے ہر مسلمہ کیا کہنے سحابہ کرام کی ہر مسلمہ کو پڑھائیں یہ کلامِ حق وہاں اور بے دینوں کو سمجھائیں نکاتِ جاویدان جب مدینہ میں یہ آئے تو یہاں شہرت ہوئی شہر والوں نے کہا بے شک محمد ہے نبی اب دعوت پھیلتی جا رہی ہے ہم بھی کرتے ہیں تیہ دل سے قبول اسلام کو صبح نوری سے بدلتے ہیں بھیانک شام کو اور اب کیا ہو رہا ہے زندگی اپنی سواریں کفر سے ہو کر جدا اور نورِ دین سے چہروں کو کرنے پرزیا دیکھ کر یہ اور بھی ان کے قبیلے کے بشر اب دعوت اور پھیل رہی ہے اب لوگ ایک دستے کو دیکھ کر مزید ایمان لارہے ہیں اس طرح اسلام پھیل ہے دیکھ کر یہ اور بھی ان کے قبیلے کے بشر مذہبِ اسلام پر آنے لگے شام و سہر حضرتِ اسعط بہت اسلام سے کوشاں ہوئے عوض کے گھر گھر میں انسان صاحبِ ایمان ہوئے اب آپ نے دیکھا داستان کیسے ٹریول کر رہی ہے عوض کے ایک آدمی سے بات شروعی تھی اب بات یہاں تک پہنچ گئی حضرتِ اسعط بہت اسلام سے کوشاں ہوئے عوض کے گھر گھر میں انسان صاحبِ ایمان ہوئے سال حضرت کی نبوت کا ہوا جب تیروان بہرِ حج آئے مدینہ سے بہت پیرو جوان کچھ یہ مسلم تھے بہت سے غیر مسلم ان میں تھے بعدِ حج اقبا میں جو آ کر مسلمان ہو گئے اب یہی سے ہم داستان کل سے آگے بڑھائیں گے کہ بات اب کہاں سے کہاں جا رہی ہے آج کیا تک ہم سلام سے یہ پر اقتدام کرتے ہیں سلام اس پر کے جس کا ذکر ہے سارے سحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازارِ طائف میں سلام اس پر کے جس کی ساد کی در سے پصیرت تھی سلام اس پر کے جس کی ذات فخرِ آدمیت تھی سلام اس پر کے اسرارِ محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری اور درود اس پر درود اس پر کہ جس کا نام تسکینِ دلو جا ہے درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی درود اس پر کہ جن کا تسکرہ وینِ عبادت ہے درود اس پر کہ جن کی زندگی رحمت کی رحمت ہے درود اس پر کہ جو تھا صدرِ محفل پاک بازوں میں درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نامازوں میں درود اس پر مکینِ گمبتِ خزرہ جسے کہیے درود اس پر شبِ مراج کا دلہ جسے کہیے درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملچہ ہے درود اس پر کہ جس کا دون و عالم کو سہارا ہے درود اس پر اللہم صلی علیہ وسلم